جو درود ہم نے ختم شیر میں پڑا ہے اس کا بہت سارے دوستوں نے نام رکھا ہوا ہے درودِ غوثیہ صلاتِ غوثیہ یہ کنفیوزن ہے اصل میں اس درود کا نام ہے درودِ خضری حضرتِ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا جو ابہمہ وقت کا درود ہے جس میں درود کے طور پر جو بھی وزیفہ پڑھیں یہی درود پڑھتے ہیں اور معنوی اعتبار سے یہ جامع درود ہے کیونکہ صلات کا لفظ سلام کا لفظ اور بھارک کا لفظ اجمعین کا لفظ یہ درود کی جامعیت کے لئے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ صلو علیہ وسلم صلات کا لفظ بھی آیا ہے اور صلیمو کا لفظ بھی آیا ہے اس کے لئے صلات اور سلام دونوں ہونے چاہیے اور اجمعین جو ہے یہ مسلمانوں کی اسطلعہ ہے اور بعض جگہ دیکھا گئے محدثین کی اسطلعہ تصریف ہوتا ہے تاکہ ان آلِ باطل کا رد ہو جو بعض صحابہ کہ پھر درود پڑھنا تو حضور کی تابعیت میں درود سمجھتے ہیں اور بعض کو قابل اعتراض سمجھ کے ان کو برا بھلا کہنے کی ترائی کرتے ہیں تو اجمعین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو تمام شہابے کرام رضوان اللہ تعالی مجبعین کی صد کرتے ہیں اور سرکار کی تابعیت مستقل کسی شہابی پر علیہ السلام کہنا درست نہیں حضور کے واسطے سے ان پر بھی صلاة والسلام بھیجنا حضور کی آلِ بیت یہ تو سرکار نے آپ تعلیم خود تعلیم دی ہے اور انہیں جو حضرت قاب بن عجر رضی اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف کے اندر روایت ہے اس میں منطوق آیت میں یہ تسلیم ہوتا ہے مفہوم آیت میں نہیں تسلیم ہوتا سبحان اللہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے نخنو نعلم و کیفا نسلی علیک کیفا نسلیمو علیک فعلمنا کیفا نسلی علیک یہ الفاظ ہے حدیث کے حضرت قاب بن عجر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیت نے کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے نخنو نعلم و کیفا نسلیمو علیک یہ پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھے یہ بات ہونا کس بنیاد پر کہی السلام علیک ایوہ النبیو یہ سلیمو کا جواب ہے سلام بھیجو سلمو تسلیمہ سلو علیہ وسلمو تسلیمہ تم نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سلام بھی پڑھو سلام بھی پڑھو صحابی کا یہ کہنا ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ آتا ہے اس کا مطلب انہوں نے اس آیت سے سمجھا یہ تھا کہ السلام علیہ کا ایوہ النبی کتاب کے سیگے کے ساتھ سرکار پر سلام پڑھنا یہ اس آیت کا مضمون ہے اب علمنا کیفہ نسلی علیک یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں اس سرکاری تو عالم علیہ السلام کہا اللہ مسلی اللہ محمدی وعلا آل محمد اس کا مطلب سلو کے مفہوم وہ آپ نے یہ واضح نہیں کیا بلکہ منطوق آیت یعنی کلام جس پر کیا ہے آیت نے وہ یہ ہے کہ درود جس کا نام صلات میری آل بیعت کا نام ساتھ ہو تو پھر وہ درود ہے اگر میری آل بیعت کا ساتھ نہ ہو پھر درود نہیں ہے اور اسی لیے جتنے بھی درود عالم اسلام میں ہیں صل اللہ علیہ وآلہ 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 تک آتا ہے جس میں صحابی بھی آتا ہے وہ تیسرے درجے پڑھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس سال سواب کے وقت پہلے آل بیعت کو اس سال سواب کیا جاتا ہے بعد میں صحابہ کو کیا جاتا ہے اس پر غور نہیں کیا ہوگا اس کو غور کریں تو یہ مطلب دکھ لے گا کہ کسی جگہ درود پہ اسخابی پہلے نہیں ہے آلے ہی پہلے ہیں اسخابی بات میں اس بات کو اگر آپ یاد رکھیں دوہزارہ مسائلہ لوں گے جس کے سامنے آپ آل کا نام لے بیٹھے وہ گلے پڑتا ہے جی شعبہ شعبہ کے تم زیادہ رشتہ دار ہو جو آل ہے پہلے شعبی وہ ہوئی ہیں تو نبی پاک اللہ السلام کا چانے والا سرکار کے شعبہ تو بڑی شخصیت ہیں سرکار کے جو سواری کے جانور ہیں ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ شعبی تو بڑی شخصیت کا نام ہے سرکار کے ساتھ تو انہوں نے کام کیے ہیں جانی مالی قربان یہ دیں شعبہ جیسا کہوں نے مگر تم یہ چاہو کہ آلِ بیعت کو کاٹ کے شعبہ کو لکھیں یہ نہیں کر سکتے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے پہلے آل آئے گا پیچھے اسخاب آئے گا اس کو لکھنا ہے بے شک ایک بھی درود جہاں تک میں نے متعلق کیا ہے ایک بھی درود ایسا نہیں جو صلی اللہ علیہ وآسخابہی وآلہی ہو پہلے آلیہ باہت اس درود کا نام یہ جو ہم ختمشیر پڑھتے ہیں درودِ خضری اس کا نام ہے جنابِ خضرِ اسلام کا جو روزانہ کے استعمال کا درود ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ خیرِ خلقہی محمد وآلہی وآسخابہی اجمعین مبارک وآلہی وآسخابہی اجمعین اجمعین کا کہ ہم نبی پکریم علیہ السلام کا ہر شعبی جس کا ایمان کے ساتھ سرکار کی زیارت کرنا بلکہ جو متاخیرین نے انہوں نے اس کے تحقیق تو یہ کی ہے اگر کسی شخص نے سرکار کے وسال کے بعد بھی دفن کرنے سے پہلے دے لیے وہ شعبی ہے سبحان یہ موعدشین کی تحقیق ہے اور اس پر بھی تحقیق کی ہے کہ اگر انہوں نے سرکار کو زندگی میں ایمان کی نظروں کے ساتھ دیکھا اگر ایک بچہ شیرخار اس نے دیکھا وہ شعبی ہے یہ کرمانی کی تحقیق ہے حضرت محمد بن عبی بکر جو ہیں یہ اسی مناسبت سے حضور کے شعبی ہیں انہوں نے شعور کے زمانے میں نہیں دیکھا شیرخارگی کے زمانے میں دیکھا شعبی ہیں دیکھا ہے پچھلے دنہ شعبہ کا بہت فراق لگا ہوا تھا بہت سارے لوگوں کو انہوں نے کو سیار کرائی تھی ہے حضرت امام حسن کیونکہ ہم شعبہ کا نالہ لگاتے ہیں حق چار یار حضرت امام حسن شعبی نہیں ہیں اس لیے ہم ان کا نالہ لگاتے ہیں یار بیوکوفی کی اور جہالت کی بھی ایک میراج ہے یہ جہالت کی میراج ہے کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ امام حسن شعبی ہیں یہ نہیں امام حسن تو سرکار کے کندوں پر کھیلتے رہے سرکار کے بسات باتیں کرتے رہے نماز پڑھتے وقت گھر میں سوار ہو جاتے رہے ان کا تو درجہ ہی بڑا بلند ہے جس نے صرف دیکھا ہو شعب خارگی کے زمانے میں دیکھا کرمانی کی تحقیق ہو جاتی ہے اس لیے ہم تمام صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے اجمائین کا لفظ استعمال کرتے ہیں جتے بھی ہمارے متوصلین ہو سب یہ بات یاد رکھو کسی سے عبیر کی بارے میں کوئی گستاقی کا کلمہ کسی کو کہنے بھی نہیں دینا آپ پر خود کہنا تو بجائے خود ہے کس کو کہنے بھی نہیں دینا اور اگر ایسا کو بدیانت آدمی ہے اس کو قریب پھر بیٹھنے نہیں دینا نہ ایسی مجلسوں میں جانا ہے ہر شعبی کو عزت کی نگا سے دیکھنا عزت کے ساتھ ذکر کرنا اور ان کے احترام کو ضروری سمجھنا یہ ہے ہمارے دین کے پر شامل ہے ہمارے دین کے پر شامل